امریکی محکمہ دفعہ نے پاکستانی نصاد امریکی ماجد خان کو گوانتا ناموبے کے حراستی مرکز سے بیلس منتقل کر دیا گیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق گوانتا ناموبے میں قید ماجد خان دو گھنٹے کی پرواز کے ذریعے بیلس پہنچایا گیا جہاں انہیں مقامی حکام کے حوالے کیا گیا ماجد خان کو فرگری دو ہزار بارہ میں ملٹری کمیشن نے قصوروار قرار دیا گیا تھا ماجد خان کو دو ہزار اکیس میں دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی انہوں نے اپنی سزا پوری کر لی ماجد خان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مجھے زندگی میں دوسرا موقع دیا گیا ہے میں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے ارادہ رکھتا ہوں ماجد خان نے کہا ہے کہ میں اللہ سے اور جن لوگوں کو میں نے تکلیف پہنچائی ان سے معافی مانگتا ہوں سیکٹری آف ڈیفنس آسٹن نے گزشتہ سال دو ہزار بائیس دسمبر کو ماجد خان کو بیلس کے حکومت میں منتقل کرنے کے اپنے ارادے سے کانگریس کو مطلع کیا تھا اور بیلس کی شراکتداروں کے ساتھ مشابرت نے بتایا کہ ہم نے ذمہ دارانہ منتقلی کے لیے تقاسے پورے کر لی ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ زیرے حراست افراد کی آبادی کو ذمہ دارانہ طور پر کم کرنے اور بالاکھر گواندانہ موبے کی سہولت کو بند کرنے پر مرکوز امریکی کوششوں کی حمایت کے لیے بیلس کے حکومت اور دیگر شراکتداروں کی امادگی کو سراختا ہے امریکہ کے مطابق گواندانہ موبے میں اب بھی چونتیس قیدی موجود ہیں جن میں سے بیس یہاں سے منتقلی اور تین جائزہ بورٹ کے لیے اہل ہیں نو قیدی فوجی کمیشن کے عمل میں شامل ہیں جبکہ دو کو سزا سنائی جا چکی ہیں